اچھا یہ ویڈیو کلیپ ذرا گوہ سے دیکھئے گا یہ وہ لوگ ہیں جو غیر قنونی طور پر یوکے میں داخل ہو رہے ہیں انگلیس چینل کا جو بورڈر ہے جو سمندری پٹی ہے اس کو کراس کر رہے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اب تک یکم جنوری سے لے کے اگست تک کتنے لوگ غیر قنونی طور پر انگلیس چینل چھوٹی کشنیوں کے ذریعے کراس کر کے یوکے میں داخل ہو چکے ہیں اسائلم کے لیے کتنے لوگ ہیں جنہوں کو ویزے وہاں کے جو اکتیار کیا ہے یعنی ان کے کیسے ریجیکٹ ہو گئے اور پھر وہاں کی اکومنین کو ڈپورٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جو لوگ جرمنی اٹلی فرانس وغیرہ سے یوکے میں داخل ہوتے ہیں کیا طریقہ کار ہے اور وہ کتنے پیسے دے کے یوکے میں جاتے ہیں اور پھر یوکے میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے تو ویڈیو کے ان تک دیکھیں گے تاکہ آپ کو پوری ویڈیو کی سمجھ آجے کہ اصل میں یہ جو مائیگرینٹس ہیں فرانس اٹلی جرمنی پہنچنے کے بعد بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مزید آگے جایا جائے اور ان کی پھر آخری جو منزل ہے وہ ہوتی ہے یوکے یا پھر اللہ کے پاس کیونکہ یہ بہت خطرناک رستہ ہے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ زندگی کی بازی بھی ہار جاتے ہیں کیونکہ ابھی ریسینڈی جو ایک فگرز جاری کی ہے یوکے ہوم آفیس نے ون ایٹی نائن ایک سو انانوے کے قریب لوگ پچھلے چند سالوں میں موت کی وادی میں جا چکے ہیں جنہوں نے یہ چھوٹی سی سمندری پٹی غیر قانونی طریقے سے کشتیوں کے ذریعے کراس کرنے کی کوشش کی تھی تو یوکے میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگ فرانس اٹلی جرمنی پہنچنے کے بعد بھی جو ہے نا وہ یوکے کیوں جانا جاتے ہیں دیکھئے موسٹی لوگ وہ ہیں جو ڈنکی لگا کے گئے ہیں جن میں افغانستانی ہیں ایرانی ہیں پاکستانی ہیں بنگلہ دیش انڈیا کسی بھی ملک ہیں میجاریٹی وہ ہیں جو ڈن سمندری رستے ہوتے ہوئے وہ جاتے ہیں یورپ اور زیادہ تر لوگ ترکی اور ترکی میں کچھ حرصہ سٹیک کرنے کے بعد پھر وہ گریس یعنی یونان جا کے سٹیک کرتے ہیں اور پھر وہاں پر اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو چار چار سال تین تین سال چھے سال وہاں پر سٹیک کرتے ہیں اور جو ہی ان کو پھر موقع ملتا ہے پھر وہ آگے اٹلی یا دوسرے جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پر نکل جاتے ہیں ایسا ہے کہ جب لوگ یونان پہنچ کے پھر آگے جانے کی کوشش کر کرتے ہیں تو وہ بھی بڑا خطرناگ رستہ ہے ایجنٹوں کا سارا لینا پڑتا ہے تو اٹلی جاتے ہیں اٹلی سے پھر یا تو وہ اسائلم کر لیتے ہیں یا اٹلی میں نہیں ٹھہرتے بلکہ وہ ان کی منظر ہوتی کہ ہم فرانس جائیں جرمنی جائیں جو بڑے ملک ہیں تو وہاں پہ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا وہاں جا کے کیا کرتے ہیں اسائلم کرتے ہیں سیاسی پناہ کی درخواست دیتے ہیں اور ہر بندہ یہی کرتا ہے کیونکہ یہ اللیگل ہوتے ہیں اور جب اسائلم کرتے ہیں تو ان کو عار عارضی طور پر لیگل سٹیٹس مل جاتا ہے ایک پیپر مل جاتا ہے کارڈ مل جاتا ہے کہ جب تک آپ کے اسائلم کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا آپ اس ملک میں قانونی طور پر رہ سکتے ہیں یا پھر کام نہیں کر سکتے پیسے ہم سے لے سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ پھر بھی کام غیر قانونی طریقے سے کرتے ہیں اور گورنمنٹ سے بھی پیسے لیتے ہیں ان کے کیسز افکورس میجاریٹی کے ریجیکٹ ہوتے ہیں تو جب یہ کیسز ریجیکٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر ان کی قانونی حصی وہاں رہنے کی ختم ہو جاتی ہے اور ان کو آڈر آ جاتا ہے کہ آپ ہمارا ملک چھوڑ دیں لیکن یہ نہیں واپس جانا چاہتے کیونکہ یہ بہت زیادہ رقم خرچ کر کے یہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش وغیرہ جو ہمارے ملک ہیں وہاں سے باہر جاتے ہیں تو یہ باہر جاتے ہیں سیٹل ہونے کے لیے واپس آنے کے لیے نہیں جاتے ہیں اس کے بعد جب ان کا جو سٹیٹس ہے وہاں پہ ان لیگل ہو جاتا ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اب ہم یو یوکے جاتے ہیں اور یوکے جا کے قسمت آزمائی کرتے ہیں وہاں جا کے سائلم کرتے ہیں وہاں جا کے کام کریں گے تو وہاں پہ جو فرانس ہے نا یہ سارے لوگ فرانس میں آ جاتے ہیں مطلب اگر ایک بندہ جرمنی میں ان لیگل ہے اور وہ یوکے جانا چاہتے تو وہ پہلے فرانس آئے گا اگر سپین اٹلی یا پرتگال میں کوئی ان لیگل ہے تو وہ پہلے فرانس آئے گا کیونکہ فرانس سے کسٹیاں جو ہے نا وہ غیر کنونی امیگرینٹس کو لے کے نکلتی ہیں آگے کی طرف ابھی یہ جو سکرین پر ایک لڑکی کی تصویر دیکھ رہے ہیں یہ دو ہفتے پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی یہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کے تو یوکے جانے کے لیے انگلس چینل کراس کاری تھی تو یہ جو لڑکی ہے اس کی اے تھی انیس سال اور اس کی ایک والدہ ساتھ تھی اس کی اے تھی پچپن سال اس کے کچھ اور بھی بہن بھائی تھے کشتی کو حادثہ ہو گیا اس میں تقریباً آر دس لوگ جانا وہ بچارے موت کی وادی میں چلے کہ جن میں یہ لڑکی انیس سالہ لڑکی بھی شامل ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی جانا وہ جان کی بازی ہار گئی اور اس کی والدہ سے جب میڈیا والا نے پوچھا کہ آپ بچ گئی آپ نے کیوں یہ حرکت کی تو اس کی ماں نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی ٹرائی کی تھی لیکن اس وقت حادثہ نہیں ہوا تھا لیکن ہم پار نہیں جا سکے اور واپس آگے تھے اور آئندہ بھی کوشش کریں گے اس خاتون نے کہا کہ میری بیٹی دنیا سے چلی گئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ڈر جائیں گے ہم نے جانا ہی جان لوگوں کے ارادے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم یوکے پہنچ جائیں یوکے جو کہ سب سے زیادہ لوگوں کو تحفظ فرام کرتا ہے اسائلم کی درخواست سے لوگ دیتے ہیں اگر کوئی سٹوڈنٹ وہاں پہ فیصے نہیں دے سکتا اس کا بھی تھوڑا سا دماغ گھوم جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یا تلہیم وغیرہ چھوڑو اسائلم کر دو یا پھر وہ ویزر ویزر پہ کوئی جاتا ہے وہ بھی اسائلم کر دیتا ہے یا جیسے بھی کہ ایک بار کوئی لیگل طریقے سے یوکے پہنچے وہ اسائلم کر دیتا ہے وہاں پہ آپ کو اصولیت وہ گورنمنٹ پہلے تو بہت زیادہ دیتی تھی لیکن اب تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے یوکے میں اسائلم سیکرز کی اس لیے اب جو ہے نا وہ وہاں پر لوگوں کو خواری کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے تو میں آپ کے ساتھ تھوڑے سی فکر شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ ابھی تک جو یوکے میں انگلیس چینل کراس کرنے والوں کی تعداد ہے وہ کیا ہے اگست انیس تاک کی جو رپورٹ آئ اس میں انیس زار دو سو چرانوے لوگوں نے غیر قنونی طور پر انگلیس چینل کراس کیا یعنی کہ پچھلے کوئی سات مہینے آٹھ مہینوں میں انیس زار دو سو چرانوے لوگوں نے انگلیس چینل یعنی کہ جو فرانس واری سائیڈ ہے وہاں سے یوکے میں پہنچے ہیں ٹھیک ہے جناب اور اس کے ساتھ ساتھ یہی تعداد دوزار تئیس میں پورے دوزار تئیس میں انتیس زار چار سو سنتیس لوگ تھے ابھی سات مہینے میں انیس زار ہو گئے ہیں لیکن پچھلے س سال پورے سال میں انتی زار چار سو سنتیس لوگ تھے اور اس سے مزید پیچھے بات کی جائے یعنی دوزار بائیس میں فرانس سے کتنے لوگ یوکے گئے تھے تو ان کی تعداد پنتالی زار سات سو پچپن دوزار بائیس میں پنتالی زار سات سو پچپن لوگ غیر قرونی طور پر فرانس والی جو ایریاز ہیں وہاں سے یوکے میں گئے تھے تو دوزار ٹارہ سے ابھی تک اگر بات کی جائے تو ایک لاکھ تیززار سے زائد لوگ جو ہیں نا انہوں نے اس روٹ کو استعمال کیا ہے یوکے جانے کے لیے اچھا یہ جو فرانس سے یوکے جانے کا سلسلہ ہے نیس میں جو سب سے ٹاپ پہ جو کراس کرتے ہیں نا بارڈر وہ ہے افغانستانی جو کہ دوزار چوبیس کی رپورٹ کے مطابق سب سے ٹاپ پہ جو لوگ تھے وہ افغانستانی تھے جنہوں نے یہ کراس کیا اس کے بعد پھر جو دوسرے ملکوں کے ٹاپ کے لوگ ہیں ان میں جناب ہے ویتنام ترکی پاکستان انڈیا بنگلہ دیش ایرانی یہ لوگ اس کے بعد پھر جو ہیں وہ انگلیس چینل کراس کر کے یوکے میں داخل ہوئے تھے اچھا اس کے ساتھ ساتھ اب تک ایک سو انانوے ون ایٹی نائن لوگ جو ہیں نا وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں یہ جو انگلیس چینل ہیں اس کو کراس کرتے ہوئے ایک دوزار ٹارہ سے لے کے دوزار چوبیس تک یہ دیکھ لیجے گا کہ کتنی زیادہ ریشو ہے جو لوگ بیچارے جان کی بازی ہار جاتے ہیں اس کے ساتھ بات کریں کہ یوکے میں جون تک پہلے چھ مینے میں دوزار چوبیس کے پہلے چھ مینے میں جنوری سے لے کے جون تک سات ہزار ایک سو نوے لوگوں کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے یا وہ خود رضا کرانا طور پر اپنے ملکوں کو چلے گئے ہیں کیونکہ اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے یورپین کنٹریز میں تو پھر آپ کو اپیل کا حق ملتا ہے اس کے بعد بھی آپ کے اپیل بھی کینسل ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ لوگ جو ہمارا ملک چھوڑ دیں یا پھر آپ کو ہم رضا کرانا طور پر واپس بے ہی دیتے ہیں تو دو طریقے ہوتے ہیں بعض لوگ تو وہ اللیگل طریقے پر زندگی گزارنے پر راضی ہو جاتے ہیں اور وہی غائب ہو جاتے ہیں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اپنی جگہ چیج کر لیتے ہیں تاکہ ان کو وہاں کی پولیس گرفتہ نہ کرے دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو وہاں نہیں رہنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمیں ٹکٹ لے دیں اور جو بھی آپ کا پروسس ہے وہ کریں ہم واپس جانا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ جو یورپین گورنمنٹ ہیں نا وہاں کی وہ ان کو کچھ پیسے بھی دیتی ہیں اور پھر ان کو ٹکٹ بھی دیتی ہیں ریٹرن ٹکٹ کے آپ ہمارے ملک سے چلے جائیں تو یوکے سے ساتزار ایک سو نوے لوگ ایسے ہیں جو ابھی چھ مینوں میں واپس بھی آ چکے ہیں یوکے میں نئی حکومت آ چکی ہے سرکیس ٹرامروس کے پرائم میریسٹر ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی اب جو یوکے میں لوگ آئیں گے انگلیس چینل کراس کر کے بورڈر یعنی کہ کشتیوں سے آئیں گے ان کو ایک تو روکا جائے گا اس کے لیے نئی فورس آئے گی اور ساتھ ساتھ فرنڈ جنریٹ کیا جائیں گے کہ فرانس اور یوکے کی حکومت مل کے جو یہ لوگ چھوٹی کشتیوں کے ذریعے یوکے آ تھے ان کو کنٹرول کیا جا سکے گو کہ یہ کوئی نیا فیصلہ نہیں ہے پہلے بھی ہے لیکن یہ کنٹرول نہیں ہو رہا یہ لوگ ہزار سے بارہ سو یورو دیتے ہیں فرانس سے یوکے جانے کے لیے چھوٹی کشتیوں والوں کو اور پھر وہاں جاتے ہیں تو وہاں جا کے پھر ان کے اپنی سپانسیبیلٹی ہوتی ہے کہ یہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں اسائلم کرتے ہیں پکڑے جاتے ہیں یا ان کو واپس بھی دیا جاتا ہے فرانس یہ بات کا مسئلہ ہے لیکن وہ ہزار یا بارہ سو یورو پہ آپ کو کراس کرا دیں گے اس میں بہت زیادہ زندگی کا اور موت کا ایک کھیل ہوتا ہے کیونکہ چھوٹی کشتی میں بہت زیادہ لوگوں کو بیڑ بکریوں کی طرح سوار کیا جاتا ہے یوکے میں اسائلم سیکرز کے حوالے سے آج کل کافی جو نا وہ بری خبریں آ رہی کیونکہ ان کے کیسز بہت زیادہ تعداد میں ریجیکٹ ہو رہے ہیں ایون کے جو سابق وزیراعظم تہری شید سنک انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جب یوکے میں جو بھی اسائلم کا کیس اپلائی کرے گا ان کو ہم روانڈا بے دیں گے اور روانڈا جا کے وہ ان کو سٹے کرایا جائے گا ان کا کیس یوکے میں چلے گا اور یوکے میں اگر ان کا کیس اپروو ہو جاتا ہے تو ان کو واپس روانڈا سے یوکے لے لیا جائے گا اگر نہیں ہوگا تو وہ روانڈا میں رہیں گے یا پھر وہ اپنے ملکوں کو چلے جائیں گے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی لیکن نئی حکومت آگئی ہے لبرل انہوں نے کہا کہ جی ایسا نہیں ہوگا جو بھی اسائلم کرے گا وہ یوکے میں رہے گا تو جس کی وجہ سے اب ایک بار پھر لوگوں نے یوکے جانا شروع کر دیا ہے خواہ ویزا لے کے اور ویزا میں ابھی کچھ سختیاں ہیں یوکے کی جو لوگ لیگل طریقے سے جانا چاہتے ہیں لیکن یہ سختیاں جو نا افکورس جو میرٹ پہ آتے ہیں ان کے لیے ویزا لگی جاتا ہے لیکن پہلے آو یا پہلے پاؤ والی پالیسی نہیں ہے بہت زیادہ سٹوڈنٹ کے لیے بھی انہوں نے سختیاں کی ہوئی ہیں اور ویزیٹر ویزے کے لیے ایون کہ اگر آپ آپ کے پاس یوکے کے پیپر ہیں اور آپ کی میسیز آہ یوکے میں نہیں رہتی اور آپ اس کو سپانسر کر کے بلانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی انہوں نے کافی جو نا سختیاں کر دی ہیں پہلے اٹھارہزار چھے سو پونڈ سال کی سیلری ہونی چاہیے تھی آپ کی اگر آپ نے اپنی بیگم کو یوکے بلانا ہے یا اگر آپ کی بیگم آ رہی یوکے تو آپ کے اس نے اپنے ہسمنٹ کو بلانا ہے تو اٹھارہزار چھے سو پونڈ سالانہ انکم ہونی چاہیے تھی اب وہ بھی تقریباً تیس ہزار پونڈ کے لگ بگ جو نا وہ کر دی ہے تاکہ جو نا لوگوں کو مزید اماؤنٹ شو کروانی پڑے کہ ہم اپنے جو بیگم ہے یا اپنا جو خامد اس کو بلانا ہے تو یہ ہمارے پاس اینویل اماؤنٹ ہے تو اس میں بہت سارے گپلے بھی سامنے آئے جس کی اکثر میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں لیکن اس ویڈیو میں صرف یہی بتانے کا مقصد تھا کہ یوکے میں ایک بار پھر جو نا ہم انگلیش اور لوگ زندگی اور موت کا یہ دریاء بور کر کے کسی نہ کسی طریقے سے یورپ سے یوکے بھی یورپ ہی ہے فرانس سے یوکے میں جا کے سیٹ ہونا چاہتے ہیں جہاں نئے خوش رہیں اور ہمزید کو اجاز دیجئے اللہ حافظ